الحمدللہ وآله الطیبین الطاہرین با صحابه اجمعین اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دلاء فتدلاء فکان قاب قوصین او ادنى قال اللہ فتبادك و تعالى في شاق عبيبه مخبرا وامرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبي يا ایہا الذین آمنوه صلوا عليه وسلموه تسليما بلند آبادنا سبڑی السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وآلہ آلکہ مصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ سلام علیکہ یا سیدی شفیح المذنبین وعلا آلکہ مصحابکہ یا سیدی رحمت اللہ مصحابکہ یا سیدی رحمت اللہ اجمہ ہی سادہ مصحابکہ یا سیدی رحمت اللہ مصحابکہ یا سیدی رحمت اللہ اجمہ ہی سادہ مصحابکہ یا سیدی رحمت اللہ مصحابکہ یا سیدی رحمت اللہ امت دی قسمت نو جگا من چل آئے اللہ نو اپنی امت دیعے دکھ درد سنا من چل آئے اللہ نو اپنی امت دیعے دکھ درد سنا من چل آئے نل دید دے پیاسے ارے شیعنو دیدار کرامن چل آئے نال دید دے پیاسے ارے ارے شیعنو دیدار کرامن چل آئے جنو لو کی آنکھ دے خاکی سنے جنو اپنے ورگا جان دے سنے جنو اپنے ورگا جان دے سنے او خاکی بیکھو نور یا نور اج سب پڑا من چل آئے اج ماہی ساڑا ارے شامت مراج منامن چل آئے اللہ علیہ وسلم درود و سلام بارگاہیں سیدی لبیہ محبوب کبریہ شعف روز جزا نبی کرم شفی معظم تاجدارِ بطحہ سرونِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزرِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دبار زینتِ معفیل فاضلِ محتشم زینتِ العلماء حضرتِ علامہ مولانا حافظُ قاری سعید الرحمن سعیدی صاحب امام مدرس جمع مسجد حاضر انتہائی واجبُ القدر واجبُ الاترام موجود محترم علماء کرام نادخانہ نشیرِ الاسام بانیہِ معفیل نقیبِ معفیل موززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرین و سامین کرام اجداءِ پاکیزہ اجتماع بسیل صلی اللہ چوتری صلی اللہ نمیفیلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیس جامعہ مسجد خادریہ رزویہ کوٹ سوندام تحسیل و دلہ شیخ و پورا دیترین اکات پذیرے نئے انتہائی شکر گزارا عجدیس معفل مبارکہ دے تمام بانیان دا محترم المقام برادر عزیز عزتماب جنابِ احسن محمود کمبو صاحب محمد جنید عاصف وابدہ والے محمد ساجد یاکوب صاحب محمد ماسٹر محمد یاکوب کمبو صاحب جنابِ محمد عاصف مامو صاحب انہا دے دیکھر تمام معاونین جنہا نے اس معفل مبارکہ دے تمام فرمایا منوں اور آپ پاپنوں نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دموں کا میسر فرمایا دعا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی شب بیراج اور شب بیلاد دا صدقہ اور صدقہ اونا رات اندہ جڑیا نسول کریم علیہ السلام نے غر سورت غر حراج گزاریا اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات خبور فرما کے ساڑے سارے ماست ذریعہ نجات بنائی گرامی قدر حضرات ہر سال دی طرح آپ احباب نے بڑے خوبصورت احتباب دنال اس معفل مبارکہ دے انسلام فرمایا قرب جوار تو تسی جوک در جوک تشریف لکی آئی رب تعالی ہر قدم تینے کیا دے ذکر خیر دے اتا فرمائی رات زیادہ گزر گی تھوڑی باقی ہے دنیا دارا دے ساؤن دا دے اللہ والے دے جا گندہ بیلا ہو گیا ہے دنیا دے بزار دے نکھل دے نکھل دے او دی رحمت دے بزار رات دے پچھلے پہر کھل گا ہے میاں صاحب فرمادنے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلد عوازہ بخش شمانگر والیاں قارن کھلنا ہے دروازہ یہ او دی رحمتان دے دروازے اندر کھلنے دا وقت دیتے اللہ والے دی خریداری دا وقت دیتے عشق پاوے مجازی ہوگئے یا حقیقی ہوگئے شبے مراج گواہ کے محبوب راتہ میں مل دے میں بہت بڑا جملہ بولے تو سو صبحان اللہ رہیہ کی عشق پاوے مجازی ہوگئے یا حقیقی ہوگئے مراج دی رات گواہ کے محبوب راتہ میں مل دے عجوان خیرے سن کے سانو دو گھنٹے خطاب سنایا جے ڈیڑھ گھنٹا میرا شریف کے ادھا گھنٹا سیدہ زہرہ پاک دیا وسیگتان تو الہاج محمد افتخارہ مدرسوی صاحب میرے بھائی بھی نے دوست بھی نے میرے پاکستان دے نکواد امیر بھی نے ان ابھی تو انو دسیا کہ میں ایک تقریر کر کے آیاں ایک ہون کر رہے ہیں رات بھی دو کی دیاں صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے پھر سفر کرنا ہے کئی کے دن گزر جاندرے جاگ دیاں سفر جکے کے رات تاں گزر جاندیاں تو کوشش ہون دی ہے کہ جتنے آپ آپ تشریف فرمانے انہ دے زوک دی گفتگو کر کے جائے ہیں میاں صاحب نے فرمائے کہ جو کچھ ہٹی دے وچ ہوئے سبو کڑنا بن جارے تو میری دکان چاہیاں سعودہ عشق رسول دا رکھے ہیں بھائی میں گلی گلی ہوئی تقسیم کر رہا ہوں وقت نہیں بھی کھیدہ کہ وقت کتنا تقریر کی تھی میں اوہ الحمدللہ خطیبہ جن نے رات اچھ چھے چھے تقریرہ بھی کی دیاں میں سب تو لمبی تقریر جڑی زندگی چکیتی ہو تقریباً تین گھنٹے پچیس منٹ بھی سی تو میں نے بائیس سالوں بھی خطابت کر دیاں الحمدللہ انہ بائیس سالہ وچ میں ہندسین دنیا گری گری پھرکے ویکھئے ٹائمنل غرض نہیں ہوں گی کہ تقریر کتنے ٹائم کیتے ہیں یہ ویکھیا کرو کہ کیتا کی ہے اور جو خطیب دے کے جاوے انہوں حصول کریا کرو وہ دے بھی چھو دکھیا کرو کہ سانو زندگی گزارندہ ڈھب کتنا مل رہے ہیں رسولِ عرآبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر سینے دے وچ عشق دا چراغ روشن ہو جائے سمجھے کرو مفل دا ملپ ہے گیا ہے میراج شریف دا ماہ مکرم میں انشاءاللہ میراج شریف دے حوالنا مفتگو ارد کرنگا میراج لفظِ اروج تو مشتقل اروج دا مانی بلندی شبِ میراج اللہ نے اپنے محبوب نو بلندی کی عطا فرمائی جلی رابنے کیسے نبی نو عطاری فرمائی اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے شخصیت پاک اور ذات پاکدیاں تن جہتہ بنایاں ایک بشریت مصطفیٰ ایک نورانیت مصطفیٰ ایک حقیقت مصطفیٰ مسجدِ حرام تو لے کے مسجدِ اقصہ تک اے نبی پاکدی بشریت دی میراج ہے مسجدِ اقصہ تو لے کے صدرت المنتحہ تک اے میرے نبی دی نورانیت دی میراج ہے اور صدرت المنتحہ تو لے کے عرشدِ پار تک اے میرے نبی دی حقیقت دی میراج ہے تو گویا شبِ میراج اللہ نے اپنے محبوب دی ہر صفتوں میں راج کرائی ایک لکس چوی ہزار کم و بیش انبیاء آئے اللہ نے ہر نبی نو میراج کرائی تو جتنا دیگر انبیادی اور حضور تھی عظمتِ چھ فرقی انہیں دیگر انبیادی تھی حضور تھی میراج چھ فرقی عیسی علیہ السلام نو میراج کرائی تھی فرمایا پر رفعہ اللہ علیہ فرمایا اصلا انہاں نو اپنے باری فات اتا کیتی بلندی اتا کیتی ادریس علیہ السلام دی باری فرمایا وَرَفْعَانَهُ مَكَانًا عَلِيَّا اصلا انہاں بلند مکان با رفعتِ بلندی اتا کیتی محبوب دی باری یہی تھی فرمایا وَرَفْعَانَا لَكَ ذِكْرَا فرمایا سونے آمان کسے نبی دی ذات نو میں بلندی اتا نے کیتی جیڑی میں تیرے ذکر نو اتا کر دیتی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میں تیرے نبی آمین نو بھی میراج کراؤ اللہ نے فرمایا کہ اس پتھر دے کھڑے ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام پتھر دے کھڑے ہو گئے اللہ نے پتھر نو حکم فرمایا کہ بلند ہو جاؤ پتھر زمین تو بڑیا پڑا قرآن اگے کی ہویا بھئی پہلی بھر یہ آیا میں تو آڑے پینڈ بھئی تو تسا سبان اللہ میرے واسطے کو جوڑ کے رکھی ہوئے گی اس ساری منو دیروں میں نار لے جاؤں یہ تسا انجدی سبان اللہ کہنی ہے تو منو انجدی تقریر بھی آن دی ہے میں اردوج لکچر دے لینا او بڑا سوکھا کام ہون دائے نہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری تے رنگ بھی چوکھا یہ واقعی تقریر سننی ہے بھائی اپنا تنال دے دا ہاتھ چوکے بولو سبان اللہ اسٹیج والے سارے بیلی بولو بھائی سبان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چوکے دا بکل کھلو وہ دا ہاتھ پکڑو تو اچھا جا پھڑ کے بولے سبان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی ابو نو ابو جی کہے کرے ہون جڑا ہیس تو اچھا بولے پانچ وقت دا نمازی ہو جاوے جڑا ہیس تو اچھا بولے آج رات سوئے تے خوابے چے کملی والا ہوئے تو جڑا ہیس تو بھی اچھا بولے اس سال اپنی امی ابو نال حاج کر کے آوے تو تیرا کی جاندہ جڑا ہیس تو اچھا بولے انو جاگ دے محفل چے حضور دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہونکا میں تھی رکھا جی پتہ نہیں لنگر ہے کے نہیں ہے جی کھولا لنگر ہے جی سچی دوسروں ہون سبان اللہ بان دی کے نہیں تھوڑا لنگر گروہ بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبان اللہ کے انجوگا ہو جاندہ جی دی امین اداس کے بھیجا نا پتہ تو پھلیا ہی حضور دے لنگر تے او بولے سبان اللہ کیونکہ جی دا کھائی ہے او دا گائی ہے جی دا نبی پاک دی تقسیم چکھاندہ بولی جاوے سبان اللہ اللہ نے رجعہ پرمایے وقدہ لکہ نوری ابراہیم ملکونت السماوات والارد والی اکھونا من الموکنی پروردگار نے پرمایے سا ابراہیم زمین تے آو ساوان دے ملکہ دکھا دی تے اللہ دے نبی پراہیم پتھر دے کھڑے ہو گئے پتھر زمین تو بلا دے ہویا ہوئے اللہ دے نبی پراہیم زمین ولو بے کھے آوئے ایک انسان گناہ پہ کر دے ارض کی دیالہ انہوں مار دے اوہ مر گیا تھوڑا جا بلا دو زمین ولو بے کھے آوئے ایک انسان گناہ پہ کر دے اللہ دے خلید تو پرداشت نہ ہویا ہوئے ارض کی دیالہ انہوں بھی مار دے اوہ بھی مر گیا تھوڑا جا بلا دو زمین ولو بے کھے آوئے ایک انسان گناہ پہ کر دے ارض کی دیالہ انہوں بھی مار دے اوہ بھی مر گیا اللہ برماہیم زمین تے چلا جا میرا آج کرنا ہے گناہگار مروائی جا رہے ہیں ایک میرا کملی والا میرا آج کرنا ہے تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے ہیں پتہ چلے آئے میرا آج پتہ چلے آئے میرا آج میری کے توہاڑی بخشے دیتی اللہ رب العزت نے ایک بہانہ بنایا کہ میرے محبوب دعومتیاں دی بخشش ہو جا ترجمہ کروا کے دیماغ حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کولو تسی نہیں بولے پھر کتے کروالا مانگے جی تقریر شروع ہوئی ہے میں تو انہوں چیک کر رہے ہیں دوسرہ تقریر کی میں دی سن نہیں میں دی سن آجانے میں نے ہر جملے تو سبحان اللہ ترکارے بھائی آرے پاندے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا امی گینہ پارا ہوں نال شفات سر پر آلم جھوٹ سی آلم سارا ہوں حد بے حد درود نبی ہی تے جے دائے آئے دے پسارا ہوں میں قربان دینا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا آقا تیری میراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکان سے بھی آگے بزر گیا گنامی قدر حضرات شبہ میراج لوگ کہندے نہیں کہ نبی کریم میراج کیویں کرنگے جڑے میراج منکن وہ کہندے نہیں کہ آسمان دروازہ کوئی نہیں تو حضور کیویں گنامی قدر حضرات حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل حضرت خاجہ شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ تعالی علیہ آبی بے ربارگاہ اقدس انجد در مراج دے منکر آئے تھے کہنے لگے کہ بابا جی نبی پاک آسمان دے بچوکی میں گزر گے دروازہ کوئی نہیں آپ نے فرما تو سی انج کروں کے پہلے میں نو مسجد کمری چھپند کر دیو تے دروازے نو تالہ لگا دیو لوگاں تالہ لگایا تے حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ مسجد دی دیوان دے بچو بار نکل آئے کدے باہر جاندے نے کدے اندر کدے باہر کدے اندر جاندے نے کدے باہر تے کدے اندر جاندے نالے فرما دے نے اے موسیٰ دی گالنے حضور دی گالنے اے تور دی گالنے بڑی دور دی گالنے ہر انسان دی سمجھے چاون موجزہ انسان دی سمجھن بازتے نہیں ہوں گا کیونکہ انسان جتھے عقل آجز آجاوے انہوں موجزہ کہہ دے جنہوں عقل تسلیم ہی نہ کرے انہوں موجزہ کہہ دے پر میں راج ہے قرآن مجید تو بعد میرے نبی دست تو بڑا موجزہ ہے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ ستائی رجب المرجب دی رات میرے پتہاڑ کریم آقل صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی دی بہن اپنی چچا ذات دے گھر نبی کریم علیہ وسلم جا کے نہ رات نو آرام فرما رہے مدس حرم بے جمال ہی مدس حرد چادر لئی تے اپنے جمال شپالیا اچانک خیال امد گناہ حوال چلا گیا خیال آیا کہ قیامہ دے دن انا گناہ دیا پڑھنا اٹھا کے آنا ہے تے رب بڑے چلال چوبے گاتے میرے غلامہ دکھیں کورٹ سندہ کورٹ سندہ کورٹ سندہ والیو شیخ حضرہ والیو یار ہوئے نا پریشان تے دوسرا یار ہوئے جگری اپنے یار نو پریشان بیکھے تو کہندے چل اٹھا میں تے نو سیر کرا کے دے ہوں تاکہ تیرا ذہن بدل جائے تیری سوچ بدل جائے تیرا دکھ دور ہو یہ غام دور ہو جائے ادھر کون ہے تے والی امت غام لے کے لیٹے تھے غام لگا ہوئے تکلیف ہوئے پریشانی ہوئے تے نید نہیں آ دی شکار چادر دے نیچے آنسو بھا رہے تے نو رہے اللہ نیریا فرما جبریل ذرا جل دی جا ارد کی دیا اللہ حکم اوے فرما میرا یار پریشان جا میرے یار دے قدم چم کے ارد کریں کملی بالے اللہ کہند آئے کالی کملی دی پکل مار لیں کالے گناہی امت لے لیں تے کالی رات میں اپنی لے لیں آجا عرشان سے کل کریں جی میں آنکھیں گئے ہوئے آنکھیں کر لیں آج جی میں آنکھیں گئے ہوئے آنکھیں کر لیں اللہ فرما جبریل آج جنہ سجادے تے دو دخ بجادے ہو رو گلمان نو کہہ کے اپنے ہتھا میں چھ گلے قدس دیاں پتیاں لے کے میرے باہی دی راہ چکھل ہو جاؤں انبیاء نو کہہ کے اپنی قبوری جو نکل کے تے او مسجد اکساج میرے یار دے اشتقبال لے کھڑے ہو جاؤں نو جبان ہون جبریل تیاریاں کر رہے رات و رات وزیر اعلی پنجابی یا وزیر اعظم نے آنا ہوئے نا تے شیخو پورے تلے کے سرگو دے تا کروڑ بنانا پوے تے رات و رات بنا دیں دیں آج کملی والے آگے آ رہے نا تے اللہ فرما جبریل ہر چیز نہیں کر دے آج صاحبوں کو جنوا کر دے محمد علی زوری کو سوری نے دا ترجمہ جو کی تا آپ کے دنے سجایاں ساریاں اور کس طرح سونا گیا آیا کی میں یہ تھے آکے سبیں اکلا ہاریاں بیواز سبیں اچھرا دیاں تیاریاں واسبے اسرادیاں تیاریاں عرشیاں راما سجائیاں ساریاں جبریل ہون راما سجارے جنب سجارے دوزخ بجارے فریشتہ نو حکم تے آرڈر دیتے جارے بچ بان اللہ بولو تھکے تھے نہیں ہاتھ کڑے کرو سارے جڑ جڑے تھا کبھی سبان اللہ اجھے تے میں شروع ہوئے ہاں چلو ہون ہاں چھو کے بولو میں کچھ نہیں کہتا ستیج والے بول دے نہیں پیو سبان اللہ چھو دلی بندے بیٹھے در بھی لگتا سبان اللہ ہاتھ ہو بندہ کھڑا کر دے جنو لگے میں زندہ بھی ہاں تے جاگ دا بھی ہاں میں سرکار دے جھوندے جاگ دے دی بانے نگل کرنی اچھو سبان اللہ بولو تقریر تجھے اندھے دو گھنٹے کرو تو سبان اللہ تجھے اندھے گھنٹے والے بھی نہیں بول رہے بھائی جبریل جدو جنس ہجارے تو دوزخ بجارے تو فریشتہ ہیں اکھا جبریل قیامت آن لگی اکھا قیامت نہیں خدا دا ماہ یامن لگا ہے اچھا صدیاں اڑیکاں کیتیاں ہون محبوب دیاں کیونکہ حضور نے رحمت اللل نہیں بولے رحمت اللل آلمین وہ ہر آلم کی رحمت تھے کسی آلم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ آلم پسند آیا فریشتہ ہیں دا بھی کہ آلم ہیں نا تے انہا عرض کیتی یا اللہ ساڑھا بھی تے نبی ہیں نا تے ساڑھے کن بھی بلاو کتے اسے بھی ماہی دید کریے جو تو پتہ لگے آج ہی آرہے ہیں جامی صاحب جو تو پتہ لگے ماہی آج ہی آرہے ہیں تے چاہتے چڑھ دے نا فریشتہ آکھ ہے جبریل جب بلا کے لے آرے ہو تو کنیاں صدیاں باستے آمن گے جبریل آکھ ہے صدیاں دی گال نہ کرو رات دا چھوٹا جا حصہ ٹائم ملے ہے اللہ نے قرآن نے فرمایا لیلن آجڑیاں لیلن لام دے اتے دو زبرہ نے جنہوں تنمین کیا جاندہ ایک کلت دے مانے دے دیا کہ اللہ فرمایا سادھی رات نہیں اہوے رات دا چھوٹا جا حصہ سیر کر آئی ہے وہ چھوٹا جا حصہ کتنا ہے کہ نبی کریم جو بستر چونکل گئے گئے جد وہ واپس آئے تو بستر آجے گرم سی انجا لگتا ہے جی میں ہون کوئی اٹھ کے گیا ہے جیڑے پانی نبوزو کر کے گئے وہ پانی اجے پہ اچھالد ہے جیڑا دروازہ کھول کے گئے وہ دی کنری پہ اجے ہیل دی ہے اور سیرت حلبی اچھا آیا کہ نبی کریم جدا میراج کنچلے تک درخت دی ٹینینو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا اٹھینی اجے پہ ہی ہیل دی ہے تو گملی والا ارشا فرشا دیا سہرا بھی کر گیا بس اینہ کوئی ٹائم لگ گئے تے اٹھارہ ہزار سال تا سفر ہے تٹینی پہ ہل دی ہے کنڈی پہ ہل دی ہے پانی پہ آج چل دائے تو سی پوچھو گیا سی صاحب اے ہو کے میں سکت ہے اللہ نہ کرے اے ہون لائٹ اگر بند ہو جائے مائک بھی بند ہو جائے گا سپیکر بھی بند ساؤنڈ بھی بند موٹر بھی بند لائٹ بھی بند ہو جائے گی تو سی فیکٹرییں اچھ کم کرنا لے بھی ساتھی بیٹھے ہو ہوگے کوئی کپڑے دی فیکٹری کو لو ہے دی فیکٹری چھ کم کر دائے تو لائٹ آ جائے بٹن آن ہو جائے مشین چل دیئے دھاگا چل دائے پھر کپڑا بان دائے تو یہ کوئی مین سوچ بند کر دیوے ہر چیز اپنی جگہ رک جائے گی دھاگا بھی رک جائے گا کپڑا بھی رک جائے گا مشین بھی رک جائے گی پورا سال اگر وہ مین سوچ آن نہ کیتا جائے ہر چیز رک ہی روے گی دس سال دے بعد یا دس سال دے بعد بھی بٹن آن کیتا جائے دھاگا بھی چل پھوے گا کپڑا بھی بندہ شروع ہو جائے گا مشین بھی چل پھوے گی موٹر بھی چل پھوے گی لائٹ بھی چل پھوے گی میرا نبی یہ کاؤ نین دی جان کائنات دی جان حضور اس جہان مجھڑ کے اس جہان گئے پانی بھی رک گیا کنڈی بھی رک گئی ٹینی بھی رک گئی حضور آئے تے جان آگی پانی بھی ٹرپیا کنڈی بھی ٹرپیا سبحان اللہ کیونکہ جان کا ملی والا جان اس جہان نے چکے گئی تے اتھے دا نظام رک گیا حضور آئے تے جہان ٹرپیا عالی حضرت نے فرما جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے گنامی قدر حضرات بس وقت اتنا لگا ہے فریشتہ جبریل نو پوچھتے نے جبریل کی نیا صدیاں لیاؤں گے آکھیا صدیاں دی گال نہ کرو اہمے را دا چھوٹا جا حصہ ملے آئے اوہ دے چامنگے فریشتہ نے ارد کی دیا اللہ صدیاں گدر گئی ہسی تیرے یاردیاں ڈیکا پہ کرنے آو ارد کی دیا اللہ نکی جی رات لکھی بنے گا اللہ نے پرما پریتے اٹھار جاؤں یہ رات بھی اسی لکھیوں نے دینہ بھی میں لکھیوں نہ یہ لائلو نہ ہار دا نیزاں میری خودرہ دے حتھا دے اندر ہے اللہ پرما پریشتے ہو چھوٹی جی رات لی مان جاؤں میرے یار نو سدھرات ڈپلا نہ دے ہو نہ رات مکہ نہ دے وہاں گے نہ پاپا سجان نہ دے ہو گی رات لکھن زندہ بات زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ وی زندہ بات اکھیا رب نے کہ ایک باری میرے یار نو صدرہ ٹپلے نہ دیو جے میں اک کو رات ہی اٹھارہ ہزار سال دینا بنا دیماں تو میں نو رب کہونا آکھے اسی اک کو رات دا چھوٹا جا لمحہ ہی اٹھارہ ہزار سال دا بنا دیوانگے ملفریشتہ جبریلوں پہ آخ دینے جاؤ جبریلہ 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 ساڑھا دید کر میں نوجی کر دا جبریلہ 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 یار لے آخ ساڑھا دید کر میں نوجی کر دا بھنے یار مبوب دے سوں گے نے بھنے یار مبوب دے سوں گے نے تو صدرت بیٹھا کی کردہ جو جبریلہ یار لیا ساڑھا دید کرنو جی کردہ ہنو جوانو جبریل تیاری کرلے جی میں صرف تیاری کرائی تھی چھاری گل تیاری تھی ختم ہو جانی ہے مگر میں چونکہ ہولے ہولے تو انو ٹوری جاما مہمان آوان تے اونا دیوں کو جو کس ماہو دیانے دروازہ کھٹ کے نا یا دور بیل ہوئے تے ملازم نو بھیجی دا کے بار ویکھو کاؤں او دستہ جی فلاں بند آیا انو کہی دا کے انو کہو گھر کوئی نہیں او بچے بھی باہر جا کے کندنے ابو کندنے میں گھر کوئی نہیں کچھ مہمان اس طرح تے بھی ہون دینے دروازہ کھٹ کے تے پچھی دا کون اخ فلاں انو بار آکے تے بار و باری ودا کر دی دا کچھ مہمان اس طرح تے ہون دینے کے او دروازے تے آمن تے اکھی دا کی انو نو ڈرائنگ روم میں چھ بٹھاؤ چائے پانی پلاو کھانا کھلاو پھر ملنے کل سننے کچھ مہمان اس طرح تے ہون دینے دروازہ کھٹ کامن تے انو بار آکے اکھی دا تُساں دروازہ کیوں کھٹکا ہے ایک گھر تو آٹا ہے ابوہ تو آٹا ہے جدو دل کرے آو کچھ مہمان اس طرح تے بھی ہون دینے کے انو کل جا کے پہلے وقت لئی دا پھر او آمن تے استقبال بھی کری دا دعوت بھی کری دیا تے جو تو وقت لینے جائیے تے انو انواقی دا جس سواری بھی ساڑی ہوئے گی گھنڈی بھی بے جانگے ٹرائبر بھی بے جانگے اسی لے کے بھی جا مانگے تھے چھڑکے بھی آمانگے جبریل ارز کی تھی یا اللہ محبوب او آرے جڑھتیرہ بھی محبوب ہے جگدہ بھی محبوب ہے رابدہ بھی محبوب ہے تے سواری اللہ فرمایا جبریل میرے ماہ ہی نے اونے اسی لے کے بھی آمانگے تھے سواری سانڈی ہوئے گی ستر ہزار فرشتہ نال جاوے گا استقبال کر نواز تے جبریل واگران تو پھڑکے جاوے گا تے ارز کی تھی یا اللہ سواری پھر محبوب دے میار دے مطابق ہونی چاہیے دی اللہ نے فرمایا کہ میں نے پتا سی میری علم ازلی دے اندر ہے کہ میرے یار نے میراج کرنونا سی تے میں چالی ہزار برراک بنا کے جنت اچھ رکھیا جا جبریل جڑا سونا لگ دی اوہی لے جا برراک پرک چھو نکلیا پرک دمانی بجلی اچنتی سواری کی حضور نے فرمایا کہ گھوڑے نہ لو چھوٹا ہے خچر نہ لو بڑھا ہے ان برراک اس واسطے کہندنے برراک بجلی انو کہندنے جتنی تیز رفتاری نہ بجلی چال دی اتنی تیز رفتاری نہ ہو چال دی حضور نے فرما جتھے تک نظر جان دی اتھے تک ہودا ایک قدم جان دی یعنی نظر بر قدم قدم بر نظر اے بٹن آن کرو بجلی کھڑے بیلے لائٹ تک پہنچ جان دی پتا نہیں نا چال دی بس برراک دی بھی اتنی رفتارے اللہ نے فرما چالی ہزار برراک بنا کے جنت چرک ہے جڑا سونا لگ دے لائے جا حضرت علامہ ملہ مہینو دین کاشفی رحمت اللہ نے لکھیا کہ جبریل فرما دے جب میں جنت چاہیا تھے اک تو اک ود کہ سونا برراک جوانی والا ناز والا نخرے والا طاقت والا حسن والا ہوں جبریل چک کر رہے کنوں لے کے جاماں کنوں لے کے جاماں ٹردے 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 او جبریل جدو جنت دی نکرے چکے نا تے اک کم زور جیا سونا بھی نہیں جبانی بھی نہیں او جنت دی نکرے چکے گوڑ لیاں تے سر رکھیا تے زارو کتا رو ہی جا ریا جبریل ہو دے قریب جا کے دے موڑے تے ہاتھ رکھے فرما دے تیری برادری خوشیاں منا ری تو کیوں رونا ہے تے نو ماہی دے آمدی خوشی نہیں انہیں سر چکے تے جبریل ور بے کیا کہا جبریل کوئی حس کے مناندہ کوئی رو کے مناندہ سبان اللہ او حس کے خوشیاں منا کے ماہی منا رہے تھے میں میں رو کے منان رہا اجادہ دے تو تھوڑا رنگ دے ماہ خطیقہ والا سبان اللہ تھوڑا حولہ بھلو بارواز نہیں جانے چاہیے سبان اللہ ہاتھ نہیں چکنا مت کدر کوئی شہید نہ ہو جائے سبان اللہ میں انہوں پتہ رہا تھے دو بجے بندہ سبان اللہ کہیں جو گرین رہی نہیں پر سچی گل ایس والے بندہ تقریر کریں جو گا بھی نہیں ایس والے بلانا میں یا کھا ہونا تو بلنا میں بڑا مشکل ہوتا ہے مگر میں انشاءاللہ کوئی ششکہ نہیں ہوں تو انہوں تصور اور تخیل چھو مدینہ چھڑ کے آؤں ہنکے اپنے اپنے حصے دا سبان اللہ بول کے جا ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں انہوں عشق دی رمضہ سمجھ آگئے سینا صوفیہ فرماد نے جنہوں عشق لگ جے او دیئے ہیں تین نشانی ہوں پہلی نشانی رنگ زرد آہ سرد چشم تارے مطلب کی جنہوں عشق لگ جے رنگ زرد ہو دا رنگ پیلا پیجان دا سک جان دا عشق ایک بوٹی دا نام ہے پنساریاں تے سنیاسیاں کل حقیمہ کل مل دیو دا نام ہے عشق پیچا جس طرح انگور دی بیل ہوں دیئے نا کسے چھا تے چھا جان دیئے کسے درخت تے انگور دی بیل پھولے مکان تے چھا جان دیئے عشق پیچا بھی ایک بوٹی دا نام ہے ایتی نشانی ہے بھے کہ درخت تے چھا جاوے انہوں سکا دے دیئے عشق نبی عشق اس واسدے کہن دیئے دیتے چھا جاوے انہوں سکا ہی دیندہ ہے عشق دی نشانی ہے رنگ زرد آہ سرد یعنی جنہوں عشق لگے جو تھنڈے حقے بھاردہ ہے ہاں بھاردہ ہے حضرت خاجہ با یدید مستامی رحمت اللہ علیہ کے دن مستام دی کلی چجارے تے راج ایک درویش بیٹھا انہیں درویش نے حقہ مارے خاجہ با یدید چیخ مار کے بے خوش ہو گئے اٹھے تے اس درویش کل بے کے فرمان لگے میری زندگی دیاں نیکیاں توں لے لے احقہ منو دے دے لوگ آکھا بابا جی تو آنڈی عبادت تے فریشتے وے کھنو دے عبادت دے کے حقہ مانگ دے آپ نے فرمان ہوتے بے نیاز ہے قیامت نے میری عبادتہ قبول نہ کرے تو میں کی کر لے لے پر میں اپنی بلایت نگاہ نہ لکھیا کہ انہیں فرشتے ہوکہ مارے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا یہ عشق دا ہوکہ ہے نا چلیئے میاں محمد بخش دے دربار ہوتے سنیم آدھا پتر بولے سبحان اللہ آر بے کری رحمت اللہ علیہ پرمان دے ہنجو ہارے ہنجو ہارے ہو کے آبا ایک آیا یار سو گاتا مرنے آیا پھر محمد اپید گیا برسان اپید گیا عشق دی تیسری نشانی ہے چشمیں تار جنہوں عشق لگ جے او دی اکھ بیچے اتھرو رہن دے میاں صاحب پرمان دے عشق جینا دی ہڈی رچیا رونا کم اونا ہی مل دے رون دے بچھڑے رون دے رون دے ٹر دے را ہی عشق بیچے مل دیاں بھی رونا پہندہ تے بچھڑ دیاں بھی رونا ہی پہندہ اور رو رہے آئے سکھ گئے آئے ہاں آتے ہاں کے پہ بار دے جبریل ہو دے قدے تے ہاتھ رکھے پرمان دے کھدون دا پیار رون نا ہے ملہ کاش پی پرمان دے کہنے لگے جب انہوں چالی ہزار سال بزرگے نے کملی والے دی یاد چرو دے کنے اتھے تجڑہ پانچ بیلے نماز پانچ بیلے نماز پانچ بیلے نماز باج مات و سینے تے ہاتھ مار کے کہنے لگے میں والی یہاں تے باقی ساری دو دکھنے ہے نا عبادت تے مان نخرا اور صوفیہ فرما دنے عشق تے آگ گئے یہ محبوب تے علاوہ ہر چیز ہی ساڑ دن دی ہے تے جے عشق کر کے تیرا جے غرور نہیں نہ سڑے آتے سمجھتے انہوں عشق جے ہویا ہی نہیں یہ تیری آگ کر نہیں نہ ٹوٹی پہر تے انہوں آج عشق نہیں ہویا کیونکہ عشق جو آج آوے تے محبوب تے علاوہ ہر چیز سار دن دا ہے اے انا سار دن دا ہے میں سار دن دا ہے اکڑ سار دن دا تکبر تے غروب نو جلا دن دا ہے گرامی قدر حضرات کہنے لگا بین چالی ہزار سال گدر کے نکملی والی دی راہو ڈیکھ دیاں تے حضورتی ہیں یادہ چڑھون دے کل سنا ماں بول دے ہی نہیں سبحان اللہ میں تو انہوں میراج شریف سنانی ہے تے آج میں شروع بھی نہیں ہویا سبحان اللہ آج سفرے میراج میں شروع نہیں کیتا آج میں سواری دی گا لی ٹورنا پہ بھئی سبحان اللہ گجراج آئیے تے ہوتے ایک بابیدہ مزار حضرت بابا کاما والی سرکار اسلام حضرت بابا کرم الہی اللہ مروح بابا کاما والی سرکار ساری زندگی بابے کاما نہ پیار کیتا ہے آج بھی مزار دے جاؤتے ہر پاسے کان کان کبے نظر آن دے کسی ایک دن عرض کیتی حضور کوئی توتے پالدہ کو کبوتر پالدہ کو مور پالدہ کو چڑیہ پالدہ سونے سونے پریندے لوگ پالدنے ایک کالے رنگ دا کام ادنہ بھی قدر کسی پیار کیتا ہے تو سی ادنہ پیار کر دیو آپ نے فرما مل پدہ کبے نل گدے کسی پیار نہیں کیتا فرما دینے میں سنیاں کبے دی عمر بڑی لمبیوں دیئے علماء فرما دینے کبے دی عمر پانچ سو سال بھی ہوں دیئے اس دو زیادہ بھی ہوں دیئے آپ فرما دینے میں کبے نل پیار کرنا اورے کسی دیارے میرے بنے رے اوہی کانیاں کے بیان جائیں جن نے کملی والے دید کیتی فتہ لگیا جنہاں نے ماہی دیا اوڑی کاؤں زندہ بڑی وہ کہنے لگیا میں بھی اوڑی کے لائے یہ سائیاں دی کہا دے تیامان گنا تیجے ہووے عشق کامل تیار چل کے آ جاندے سنو حضرت امام غید علی رحمت اللہ علیہ تفسیرِ سورو یوسف فرما دینے حضرتِ حود علیہ السلام دے دور جہاکہ نوجوان سی دا نام سی یہ حودہ انہیں اینہ عبادت کیتی اللہ فرمایا مانگ جو مگنائی انہیں ارز کی تیمہ کتاب آج پڑھے اکر نبی یونہ یوسف علیہ السلام خسندہ تاجدار ہوگے گا انہیں ارز کیتی جہاکہ دینے تھے مینو موت نہ دیویں جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کرلو اللہ نے اسے نوجوانوں فرمایا او مصر تے کنان دے درمیان ایک کنویں اسے کنویں چے جاکے ارام کر یوسف ہونگے انہیں کنویں چے جاکے دیوار دے بیچے جگہ بنائی تے بیک اللہ اللہ کر لگ پہ اب بارہ سو سال عبادت کی تھی کنے بارہ سو سال عبادت کی تھی بارہ سو سال دے بعد حضرتِ یوسف پیدا ہوئے آپ دے بھائیاں جد رشی نہ بند کہ آپ نے کنویں چلٹکا کے دوسری کٹی نا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کھویں مل جا رہے بانی دے قریب پہنچے جبریل جنہ دے تخت لیا کے بیچھایا یوسف علیہ السلام تخت بے آگے او یہ ہوتا بھی دیوار چھو نکل کیا کے تخت بے آگیا یوسف علیہ السلام کہنے لگے مینو دے بیران شدی آئے تو کتنوں آئے ہاتھ جوان کے کہنے لگا نبی اللہ بیران دا گلانہ کری تینوں خوج ویران نہیں سٹیا تینوں خوج میری آنڈی کا لگے آیا پتہ لگیا آنڈی کا سچیاں تے ماہی چل کے آ جانے برجے آنڈی کا سچیاں ہونا تو بھی رات نو سون لگیا وضو کر کے نا دروشری پڑھ کے اکھ بند کر کیا کیا کر میں میں ہی اڑیک لائی اڑیک ہوئے نا واہی دیتے چل کے آپ آ جانے لیں صوفیہ فرماتے ہیں دروشریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اگلا درود پڑھن تو پہلے پچھلا درود حضورت تک پہنچ جانگا ہے اے تو آڈے پیان دی انجمہ تے نوجوانہ دروشریف دی تحریک شروع کی تیوی سال گدرے ایک کروڑ مرتبہ دروشریف کا ٹھکی تا اے سنگل دیکھے نا دہاتی محول سنگل تو سی اپنے ماج بینس دے گلے چا سنگل ڈال دیو نا لوہی دا کوئی چین سنگل دی کڑی نا کڑی ملی ہوگی کتنا لمبا بھی سنگل ہوئے تھے ایک کسی راہ ہلائیے تھے دوسرا بھی ہل دا نا دروشری بھی کڑی نا کڑی ملا کے سویا کر دروشری پڑھ کے تو ہیجر دا تے اڈیک دا کنڈا کھڑکا دیا کرتے دوسرا سیرا مدینہ بھی ہیل جاندہ ہے کہ غلام پہ یاد کردہ ہے اڈیک کملی والے دی کر کے سویا کر سوفیہ بھی فرما دنے اور آج سائیکولوجی والے سائنس والے بھی کہن دنے کہ جیدہ خیال آبے خواب ہو دے آن دے اڈیا دی فلم بیک کے تے گانا سنن کے سوئے گا تے رونے خواب آنگے درود پڑھ کے اڈیک نبی دلا کے تے فضور دا خیال لے کے سو جایا کر خواب اچھ پھر کملی والے یا ہونے گے تے آکیا کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے راتی خواب اچھ آوے کملی والا تے کھولے آنکھ سلے علا کہتے میری ملہ دے نوجوانوں نیک او نہیں ہوندہ جیدہ محفل اچھ کے لوگنچ بیٹھ کے نیک ہوئے نیک او ہوندہ جڑا کر لیا بیٹھا بھی نیک ہی ہوئے جیدہ تنہائی پاکیزہ ہوئے اپنیاں تنہائیاں نو پاکیزہ کرو نبی پاک دی اڈیکہ رکھ کے سویا کرو بابوزو سویا کرو وزو کر کے سویا کرو نماز پڑھ کے دروشری پڑھ کے سویا کرو اڈیک نبی پاک دی کر کے سویا کرو براک کہن لگا میں نے چالی ہزار کو سال گدھر کے نے حضور دیا اڈیکہ کر دیا آر بے گھڑی رہے میں دل لالے فرما دے لیں رسطہ یوں ڈیکہ میں دل پر اپنے دا محلیں اچھے دیں چڑکیں جس ویلے میں دل کا لی پاک کہ میں رو آیا در وڑے کے نالے اڈیک کر رہے ہیں جیتے ہیں نالے اللہ مجھے وہ رو رہے ہیں کہنا کہ چالی ہزار سال گدھر کے رو دیا ایسا نو رونا نہیں ہوتا اے آ جائے نا تے کام بن جادا جائے کہ دے گھور کیتا جے کہ بیڑے چا پانچ چھے بچے ہوں منتے جیڑا بچہ جلدی رو پاوے نا ماں او دا بڑا خیال رکھ دی او بچہ گھرنا نا ہوئے کدھر گیا ہوئے تے گھر میں چے ماں نے چنگا چکھا پکایا ہوئے کو جبوٹی شوٹی پکائی ہوئے تے او گھرنا ہوئے تے ماں او دری چنگی بوٹی چھنبال کے راکھ دی تے بین بھئی اتراض کرنا کیوں دے لیئے کیوں تے ماں کیا دی رو پہندہ نا اے تُس ہی سبان اللہ گھر جا کے بولے آجے پتہ چلیا جیڑا رو پاوے کاما او دا ہی ہوئے جیڑا رو پاوے او دا کام بار جاندہ میرے نبی نے فرمایا اب کوفہ اللم تب کوفہ تباکو حضور نے فرمایا تمہیں او دی بارگا چرویا کر رونا نہ آوے تے رون والا مو ہی بنا لے آکا کدے آکھے چے اتھرو لیا تے سای جیڑی آکھ بچ او دے خوف دا اتھرو مکھی دے پر جتنا نکلا بے اللہ فرما دا مونو کدے تو دخ دی آگے چنی سالا ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو خدا دے خوف دا کھا جے اور رونا ہی تے نہیں ہوں دا پرانا دمانہ ہی تے مانیاں دیوے بالدی ساکھے جے دیوے دیبتی گلی ہو جاتے انہوں آگا نہیں لگ دی آج دے دور دیمی سال اللہ موم بتی دیمی اگر دھاگے انہوں گلہ کر دی یہ پانی دینا تو انہوں آگا نہیں لگ دی کیونکہ اصول گلی چیز انہوں آگا نہیں لگ دی اللہ والے ارشاد فرما دے بندے آجے تو بھی دوزخ دی آگو تو بچنا ہے تو اتھرو آنا گلہ ہو کے جاویں گلہ ہو کے جاویں جے بچنا ہے میں صرف توانا مراج شریف نہیں سنانی میں مراج تجھے سبق مل دے میں ممبر تو بیٹھا نا ادھر تقاض ہے کہ میں نال نال تربیت بھی کرانا معاشرے دی اللہ نو اردگی دیا اللہ میں کھیڑا بھراک لے جا ماں اللہ نیریشا فرمایا اینہ ہی لے جا کھیڑا میری یار دیاں یادن جی پیاروں دائی جبریل او دے کانے دے فرما اوٹھ دے نو کم لیبالے کبول کر لے آئی او نے خوشی چی آکے پرچھنڈیں جبریل فرما دنے میں پوری جنت چی جھاتی ماری او دے جیڑا سونا بھراک پوری جنت چی کوئی جدو حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے تے جنگل چے سواری تے جارے جبریل مہار پکڑی اردگیتی اللہ فرما دا درہ سواری تو نیچے یاؤ آپ آئے اردگیتی اللہ فرما دا او جنگل چکل کھانی کلی اتھے جاؤ آپ گئے بیکھے اندر مائی چرخہ پہی کرتے مائی دے موچ دند بھی کوئی نہیں تے بڑی بڑیری جی مائی تے چرخے دے ہار گیڑے تے مائی آکھے یوسف 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 اللہ فرما یوسف اے سمائی نو نال لے کے جاؤ تے دنال نکاہ تے شادی کرو اردگیتی مولا اے کاؤ انہیں اللہ فرمایا اے زلائے کھائے اردگیتی یا لے دے موچ دند کوئی نہیں مائی وڈیری کدے مصر دی ملکہ سے پوری دھرتی تے اے دے جنی خوبصورت عورت کوئی نہیں سی تے میرے جا نوجوان خوبصورت زمین تے کوئی نہیں اے میں نے ستویں کو اٹھڑی چلا کے گئی سا تے انہیں تو پٹا اتار کے آنکھیں ایسی ہیں قالت حی طلق یوسف جلدی کر تے میں تے او دنیا دے والنی بکھیا تے ہون تے وڈیری ہوگی موچ دند بھی کوئی نہیں حسن بھی کوئی نہیں جوانی بھی کوئی نہیں دولت بھی کوئی نہیں اللہ فرما یوسف تو ہاں تے کر جوانی اسائیں دینی ہے یوسف ہاں کی تیز و لیخہ دوبارہ جوان ہوگئی پھر شادی ہوگئی کوڑ سندھا والے پتہ لگیا کہ جدو ماہی قبول کرن نا او کچجیاں نو قبول کر لیں تے اوہی چجوالی ہو جا دیا او کوجیاں نو قبول کر لیں تے اوہی سونیاں نے جو پیا مانو بھائے سوہاگن وہی ہے او میرا نبی کالے بلال نو کعبے دچھاتے چڑھا جاوے تے عربی گورے ویخ دے نہیں رہ جا دے پتہ لگیا جو پیا مانو بھائے سوہاگن وہی ہے جو عیسائیہ نو قبول ہو جائے اللہ نے فرما کہ اینو علاجہ کی ہویا مارا ہے کملی والا آیا بھی تے ماریاں لئیے جو دو دیکھانے چاہتے ہیں اٹھتے ہیں کملی والے سواری لیے قبول کیتے ہیں تے اوہ اوہ ایڈا جوان ہو گیا کہ جبریل فرماد نے پوری جنتیں چاہتے ہیں ایڈا سونا برا کی کوئی نہیں جبریل نے انہوں سجایا سب تر ہزار فرشتے نال لیتے آگے زمین تے حضور دے درمازے تھے ان اگلی گلٹ ہو رہا بھائی ان کیڑا کلیا وردان دے سبان اللہ بولو گے جنہیں تو انہوں گنتی ہیں انہیں انہوں شیر ہیں انہیں مگر میرا دل کردھا ہے میں صرف تو انہوں شیر نہیں میں تو انہوں تقریر سنا کے جاؤں تو اڑے ذہن تو اڑے قلب دے اندر نبی پاک دشکتہ دیوہ بالکے جاؤں جبریل آئے نا بھائیوسو جامی صاحب اندر ہو ستا ہے جڑا کدے ستا ہی نہیں اگے ایڈا جا کے عبادت کر دینے کہ پاؤنس ہو جا جان دینے اللہ فرمادہ کملی والیا رحمت و تھپکیاں دے کے سلان دیئے اللہ فرمادہ مضمل دی بکل والیا کدے ساؤں بھی جایا کر دی رات آرام بھی کر لیا کدے دی رات قیام کر لیا کر اگے ساؤں دے نہیں اما آشای کہتے رو پہیاں ارد کر دیا کملی والیا کیوں ہیں نہ جاگ دے تو آٹے صدقے اگلیاں پچھلے انہوں رب نے معافی دینی ہے حضور نے فرمایا آشا افلا اکونا عبدا شکورا او دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دے یتیم پتر و نبیان دا امام بنا دیتا ہے اگے ساؤں دے نہیں آج پتہ بھی یہ جانا ہے تے چادر تانی تے سوگے اگے کسے بندے دی رات دی دو بجے دی امریکہ دی فلائٹ ہوئے تے او ساؤں دے عمرے تے جانا ہوئے تے رات نید ہوں دی حاج دی ٹکٹ منظور ہو جے حاج دا پیکج منظور ہو جاوے تے کدو نہیں داؤ دی تے ملاقات ہو بھی راب نہ لے اکا ملی بالے چادر تانی تے سوگے اگے ساؤں دے نہیں آج جانا ہے آج جاگندی رات ہے آج سوگے آج جاگندی رات ہے فرمایا ایک موسیٰ کلیم کوہے تور تے گئے آڈیاں چکیا کہ ربی آرینی ربی آرینی ربی آرینی جلوہ بھی کھاؤ جلوہ بھی کھاؤ جلوہ بھی کھاؤ فرمایا میں دنیا نو تسنا جانا کلیمیوں او دیں جیڑا آڈیاں چکا کہ آخے جلوہ بھی کھاؤ حبیبوں او دیں جیڑا چادر تان کے سو جائے آخے بیکھنا جیتے جگہ کے لے جائے کلیم او دیں جلوہ بھی کھاؤ حبیبوں او دیں جیڑا چادر تان کے سو جائے آخے بیکھنا جیتے جگہ کے لے جائے آجے پتہ چلے یا اپنا جانا اور ہے ان کا بولانا اور ہے جبریل دروازے چکھڑے تھے عرض کی تھی یا اللہ کنڈا کھڑ کاما اللہ فرمایا نہیں نہیں یہ دنیا داردہ بھو ہے میرے ہی آردہ بھو ہے یا اللہ آواز دیما کہ حضور کنڈا کھولے اللہ فرمایا نہیں نہیں لا ترفعو اسباتکم خوک سوت النبی اتھے اچھی آواز ہوئی تھے زندگی دیاں ساری ہیں نیکی ہیں تھی سرمایہ ضائع ہو جانتا ہے عرض کی تھی یا اللہ بغیر اجازت ہی لگا جاما دروازے تھے تھا بورڈ لے کے لگایا ہوں تھے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے بھو ہے کملی والے تھے رب نے قرآن اچھے بورڈ لے کے لگا دی تھی اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوتن نبی جی اللہ ان یعزن لکم اللہ فرمایا اوہ ایمان والے بغیر اجازت اندر نہیں ہونا اتھے منع ہیں کیوں دروازہ مصطفیٰ دا ہے اوہ دے دروازے دا عدب تے پروٹوکول خدا پہ ادا سے دے جبریل ارز کی تھی اب آگ دینے نہیں کنڈا کھڑکانا نہیں تے بغیر اجازت اندر جانا نہیں تے کی کرا اللہ فرمایا چھاتو تے جبریل چھاتو تے ارز کی تھی ارز کی تھی اللہ فرمایا سراخ کر خفار جعان سکھ فی بیتی جبریل سراخ کر لگے تے ارز کی تھی کی تھی اللہ فرمایا اوہ تے سراخ کر جو تھے سامنے میں مہیدہ چیرہ ہوئے یا اللہ کیوں اکتے گوھر کر کے بیکھا جب بچہ ستا ہوئے نا تے ماں سارے گھر چلان پی کر دی پھر دی چپ کوئی اچھا نہ بولے میرا لال ستا ہے تے ماں کام کر دی ہوئے بچہ ستا چیخ ہمارے ماں دی دوڑ لگ جاندی ماں بچے نہ سب تو زیادہ پیار اسے بلے کر دی جدو بچہ ستا اٹھا دائے ماں ماتھا جو مدی لب جو مدی رخصار جو مدی ماں کہیں دی ماں باری جوہاں قربان جوہاں سبہان اللہ اللہ فرما جبریل میرے یار دے چیرے دے سامنے سراخ کر ارد کی دیا اللہ کیوں فرما جدو یار نے ستا اٹھنے فرمایا میرے یار نے چیرے دچہ در اٹھونی ہے ماں دے ہے کوئی نیجڑی سبہان اللہ کبھے میں آپی بیکھ کھا گا سبہان اللہ بڑی پاک میری ذات جن تیرے جیا سونا بنا اللہ فرما سراخ کر جبریل نے سراخ کی تا تک گزر گئے پڑے لکھے جوان تے بزرگ بیٹھے میں نے دس سو کھڑا سراخ ہوئے گا جی دے وچو جبریل گزر گیا پتہ جبریل کھڑا ہے جبریل دے وجود چھے سو کتنا جبریل فرما دے میں ایک پر کھول دیوان پوری کائنات میرے پرد سائت رہا جات جتنی دیر چھے انسان اکھ چھپک دے ایس طرح اتنی دیر چھے جبریل صدرت المتح تو لے کے زمین دی تحت سرا تک ستر چکر لگا لیتا ہے اتنی سبحان اللہ کہنی سی اتنا بڑا جبریل تے چھوٹے جے چوری صاحب سراخ جو علامہ صاحب گزر گیا تصور چاہو نا جبریل نے پوچھئے اے 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 ایڈی والی تیری ہستی تے ایڈے جے سراخ جو گزر گیا اکیا دربار مصطفیٰ چایا ہستی مٹا کے آیا میں کوئی جبریل بن کے آیا علامہ یوسف نبحانی رحمت اللہ لجواہر البحار لکھ دینے آپ فرما دینے انما خلق خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے اللہ نے جبریل پیدا حضور خدمت لے کی تا اچھا جبریل آئے تے اندر چادر تان کہ میرے نبی لیتے ارز کی تی اے اے اپنے لب رکھ میرے یار دے قدمت اللہ فرما یا جبریل قبل قدم جبریل ارشم آتے ارز کی تی یا اللہ میں تے جبریل اللہ فرما چوم میرے یار دے قدم تیرے میں ہونٹ تھنڈے کفور دے بنائے تا کہ تھنڈک میرے یار دے قدم پہنچے تے میرا یار جاگے ویخ میرے نبی جگہ من دا پروگرام کی میں ہلا کے نہیں تھنڈک پہنچا کے جگایا جا رہے اللہ فرما تیرے ہونٹ کفور دے نے پیر بھی تھے میرے نور دے نے ہن جبریل نے جڑ پہلے ہونٹ رکھے تے چمی جا رہے چمی جا رہے اہمیں اے بشر تے چادر تان کے سوتا اے نور چمی پہ تلیا جس دی خاطر ارش بری دیا اے سجیاں ہو یا گلیا بھائی جی دی بشری دی قدم نور دا امام چمی او دی نورانی دا عالم کی ہو گا تھندک پہنکی نا قدم آن تے میرے نبی ایس نہ کر در فرما در کون ہے ایس ساڑھا دروازہ کھڑ کے تے اندروں پچھ آج جا وے کون ہے تے باروں آواز ہون دروازہ کھڑ کے جاؤ تو جو پچھے کون ہے اپنا نام دو سو جدو میرے نبی نے ایس را چادر ہٹا کے فرما کون ہے جبریل ہاتھ جوٹ کے کھلو گیا تے کہنے لگا جبریل آیا مینو جامی صاحب خیال آیا مینو مقبو صاحب خیال آن دا کہ جبریل کیوں نہیں آکھے میں جب جب جیس ہے تو میں کیوں نہیں آکھے تے کہن دا میں ہی تے مار کے آیا تا یار دے قدم چند سعادت پہ مل دی او جن نا ویچ میں ہو وی انہ یار قدم تے نہیں نہ لان دے آ میں ہی تے نہیں مر دی بابا فرید گنج شکر نے فرمایا میں اپنی نمار کے دوں ہی ہتھی کوٹ پھر بھرے خزان رب دے فرید دوں ہی ہتھی لوٹ پر شرط پہلے میں اپنی نمار اے میں کی ایک کسی بندے دی انگلی کٹی جاوے تو لوگ پتہ لے جامان آتی او کہندہ شکر انگلی کٹی گئی میں بچ گیا اکھ نکل گئی میں بچ گیا لت ٹوٹ گئی میں بچ گیا بازو ٹوٹ گیا میں بچ گیا پتہ لگ گیا نہ بازو میں نہ انگلی میں نہ لت میں نہ اکھ میں میں کوئی ہو رہے او مرجے سمجھ سارا کو جی بچ گیا نیتے بیخ جا کے داتا پیا جنہ میں ماری ہوں ندیاں کب ناتے ہزار سال گزر گیا جب ہی دیوے میں مرجے سمجھ سارا کو جو بچ گیا کون ہے دیوالی اٹھ کے فرما جی جبریل رات نو اس ویلے کدر آئے ارز کیتی ان اللہ حشتا کا الالقائ کا یا رسول اللہ کملی والے سارا جگ رب والو وی خیت رب تق دی تیرے اللہ تینا ویک نا چاندہ تی دیر دا مشتاہ کہ فرما چلی جی چلی ات سے تک کہ جلدی میرا سنا دی بھائی کیونکہ بڑا طویل واقع ہے کون ہے دیوالی جب براک تی سج سجا کے دولہ بن کے بیٹھے لگے ایسرا قدم مبارک اٹھا کے نبی پاک بیٹھے ہوگی اللہ فرما جبریل پوچھ کملی بیٹھ دے کیونکہ حضور نے عرض کی تھی یا اللہ میں آج چلی آرش الہی تھی میرے باز تھی وہ راک سواری آئی اوہ پانچ سو سال تا پل سی رات تا سفر میرے غلامہ کی میں پار کر ملاقات رب نال تی یاد تیری میری پی یاد حضور نے آکھ یاد میرے غلامہ کی بنے گ اللہ فرما جبریل میرے ماں ہی سوار ہو کملی والے جن تیل بیٹھ تیرے عشق دی ہوئے گی قبر چون بعد چون باہر نکلے سوار ہی ہو دی قبر پہلے آج 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 تیری رحمت و صدق تولین والی جڑ پھدا سوار چل دی آج 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 پڑھنا یا نا پڑھنا اپنے نصیب نے پر میرے بابا جی تاج دار چور شریف فرمان دے اندھے نے پاٹھ پاوے سونا جڑا کرنا نو کھاوے اکیسے ماں بہن بیٹی نے کہا نے کہ سونا دا بندہ یا بالی پہنی ہوئے کان گال جائے تو سونا اتار کے رکھ دے دی کہن دی پاٹھ پاوے سونا جڑا کرنا نو کھاوے تا پاٹھ پاوے او زبانو جڑی نبی دینا دینا پڑے کھاوے تے نبی دا صدقہ تے حضور دینات واری چپر بے کی کرنی ہیں جدی دو بان کھاڑا کرو ہاتھ بے جن نبی دینات پڑے جڑا کھاندہ ہے حضور دی صدقہ اوہ سارے مل کے میرے نال پڑھو تاہا دی شان والے آر ارشان تے جان والے آر تاہا دی شان والے آر ارشان تے جان والے آر اے شان تے ری بلے بلے رب بھی سلام گھلے دشمنا دے پیراں تھلے چادرہ بھی جان والے آر ارشان تے جان والے آر تاہا دی شان والے آر ارشان تے جان والے آر دو لے دے والی دی شواری جار نو جوانو مزد اکسا آیا ایک لکھ جبی ادار نبیان کھڑے ہو کے کملی والے دائش دی کمال کیتا ہو جبریل نے ادان پڑی ارد کی دیا اللہ موسلے تے کنوں کھڑا کرا سارے نبیانے اللہ نے پرما جبریل جڑا سونا لگ دا ہو جبریل نے کملی والے نموسلے تے کھڑا کر دیتا ہو میرے آقا نے پرما جبریل پیخ میرا پاپا یادم پیچھے کھڑایا میرا تاتا ابراہیم کھڑایا اللہ نے گلنا کرنوالا موسا بھی کھڑایا پھوری کہنا تا سلطان سلیمان کھڑایا پھوکا مار کے مرد زندہ کرنوالا ایسا بھی کھڑایا پھوشان دی نگری دتا جداریوسو بھی کھڑایا ارد کی دی کملی والے آو اللہ پرما جبر سونا لگے دائی نا صدرہ تلمانتا ہوتے بیکھے آو زمین دیتا تو سراج بیکھے آو کائنا دی مشرقوں بغرب بیکھے نبیاں دیاں سپانچ جھاتی ماری تیرے جیا سونا منو لبائی کوئی تیرے جیا سونا ہی کوئی نہیں لبائی جبریل نے کملی والے دا دامن پکڑیاتے مسلطے کھڑا کر دیتا دو رکعت میرے نبی نے نبیاں نو پڑھائی کنیاں پہلی رکعتیں جو صورت القافرون پڑی تیرے دوسری چو کل ہو اللہ احا صورت الاخلاص پڑی او کیسا منظر ہوئے گا جدو امام کملی والا تے مقددی سارے نبی نہیں بولے صبح اچھا پڑھے لکھیو میں نے دو سو نماز قدو ملی سی شبہ میراج تے قدو ملی جدو میراج کر کے واپس آن لگے اللہ فرمائے پنجا نماز اللہ جو میراج دی رات نماز ملی فرض ہوئی تے ملی ہو دو جدو میراج تو واپس آن لگے تے اجے تے جارے نہیں تے ایک ایڑی نماز جڑی کملی والے جان دے ہی پڑھا گے نہیں نماز آجے آئی نہیں فرض آجے ہوئی نہیں رکودہ پتہ نہیں سجدہ کنوں کہنے پتہ نہیں تے شبہ میراج نبی انہوں نماز پڑھا کے جا رہے جدو کملی والے میراج کر کے آن لگے اللہ فرمائے پہنجا نماز اللہ جو آکھیں یاللہ ایک ہی ہم دی ہے نماز کنوں کہنے اللہ فرمائے سونے آہ اوہ جڑی مسجد اقصاد مسلط کھلو کے آہ جڑیاں آدامہ کر کے آئے نا تیریاں آدامہ سونیاں لگیاں انہ آدامہ انہوں نے نماز بنا دیتا ہے جدو امتی کہنا اساں بھی میراج کرنی ہے تو انہوں نے کہا جے محمدی آدامہ کریا جی رب تو انہوں میراج کرا دے گا کیونکہ اصلاح تو میراج المؤمنین نماز مومنہ دی نماز مومنہ دی اچھا نماز مومنہ دی میراج ہے تے نبیان الو بڑا مومن کوئی نہیں پتہ لگیا کہ کملی والے میراج دی رہا صرف آپ ہی میراج کر کے نہیں آئے کائنات دی ہر چیز نو میرے نبی نے میراج کر رہی ادت دلائل دیمہ تے پھر بقدر کارے آو آگے چلئے نبیانو نماز پڑھائی پہلا دوسرا دیسرا چوتھا پنجمہ ستہمہ دسہمہ ستہ سمان جدو پار ہوگے نا تے صدرت المنتحائی تے جبریل رک گئے ارض کی تیجی ادو آگے میں نہیں جانا کیوں اخیے پر سڑ جانے دے فرمایا نہیں جانا جی میں جا سکتا ہی نہیں حضور فرمایا پھر نہیں جانا اخیہ جی جا سکتا ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا آدھرا پھر چار ہزار سال پچھے چلی جی کملی بالیا فرمایا یاد کر جدو میرے دادے ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے اگوچ تے چکھا چا سٹے آسے تے جدو منجنی کے چھ ڈال کے آپ نو سٹے آتے حضرت ابراہیم ہواچ اڑ دے جدو جارے اگوالتے تو راچ ملی آسنے فرما جی کیا کیا کیسی میرے دادے نو جی بریل ارد کی تی یا رسول اللہ میں حضرت ابراہیم نو کیا تی جے کوئی رب نو پیغام دینا تے دے لو میں اٹھے جا سکنا جتے کوئی نہیں جا سکتا اولاد والی فرما جی بریل میرے دادے نو یکھے آسی میں اٹھے جلیا جتے کوئی نہیں جا سکتا فرمایا جی بریل میں اپنے دادے دا بدلہ لینے لگا جے کوئی پیغام دے نہیں دے لو میں اٹھے جلیا جتے تو نہیں جا اب ایک میں اٹھے جلیا جتے تو نہیں جا سکتا جبریل ہاتھ جوڑ کے ارد کی تی تیرے دادے ابراہیم سنیا کوئی پیغام نہیں سی دیتا پر میں ایک دینا ہے حضور فرما کی پیغام ارد کی تی سنیا جد رب نال ملاقات ویتے ارد کری کہ جبریل نے اکھا ربا آدم تو لیکے محمد عربی تک سارے نبیوں کو وہی لیکے لیکے جاندہ رہتے نوکری میں بڑی کی تی تیجے کوئی انام دے نہیں تی بس انا کری جدو قیامت نو مصطفیٰ دے غلام پل سرات پار کرنا محمد غلامہ دے پیرا تھلے پر بچھان دی اجازت دے 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 مقدرات ناز کرو جبریل رک گئے تھے میرے نبی صدرہ تو گزر کر اجازت دو ایک قدم اٹھائے تو جبریل آواز دیتی یا رسول اللہ میرے نبی مرکہ فرمائے جی جبریل کا اندینہ لگے جاؤگے فرما لگا جاؤگا اجازت ایک ہی قدم اٹھائے تو جبریل پھر آواز دیتی یا رسول اللہ فرما جی لگے جاؤگے حضور فرما لگا جاؤگا دو ہی قدم اٹھائے جبریل پھر آواز دیتی یا رسول اللہ فرمایا جی جبریل حضور لگے جاؤ گے میرے آکا مڑ واپس آئے حضور فرمایا جبریل پوچھنا کیے عرض کی تھی پوچھنا ہے کہ کملی والی پانچ عرب تے چار کروڑ سال گزر گئے میں صدرتے رہنے ہیں کنے پانچ عرب تے چار کروڑ سال میں صدرتے واسدیاں گزر گئے تیری ظلفان دے کنڈلان دے قسمیں اے دو اگلیاں رامادہ تے میں نو نہیں پتا پہلی بار آئے ہوگا احمد وارڈ پہلی بار آئے ہوگا جامی صاحب نے بڑ سا میرے سکری بار بار فون کر رہے سان کے جی رستے دا پتا نہیں تو کھو بندے بیجو اگلیا جن نو جوان صاحب نے سڑک دو لیا کیا کیوں پہلی بار بندہ جاوے تے رستا بول جاندے جبریل نے اردو کی تھی کملی والی پہلی بار آیا جبریل 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 بولے کھج نہ رہ جائیں اے روہ میرے لیمیان کوئی نہیں اے سارا کجتے میرے سامنے بڑھے ہیں ہاں سارا کجتے میرے سامنے بڑھے ہیں آکھ ہے میں کوئی آج دا آکھ ہے جی قدونے فرمایا میں عددام ایک آہدسی سبحان اللہ دجا احمد سی اکل پسارا قلب نے آن تیاران دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا قلب نے آن کنت نبیم و آدم بین المائی والدین فرمایا جدو آدم اجے گارے وے چسی محمد او دو تارے وے چسی سبحان اللہ اے یاران دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا قلب نے آن میرے نبی صدرہ تو گزر گئے اے جڑی صدرہ تو منتحا ہے نا ایک بیری دا درخت ہے کیے اے دے پتے اشترانے کے جس طرح ہاتھی دے کان نو دے نا اتنے بڑے پتے نا او تے صدرہ دے جبریل رہن دے نا انہوں منتحا اس واسطے کہن دے نا ایک کائناتی بارڈر ہے انتہائی بارڈر لائی جڑی صدرہ تو نیچے رہن دے نا وہ اوپر نہیں جا سکتے تو جڑی اوپر رہن دے نا وہ نیچے نہیں آسا کتے انتہائی نا بارڈر ہے نیچے والے اوپر کتے نہیں گئے اوپر والے نیچے کتے نہیں آئے کیونکہ اے اونا برگے نہیں ہیں او انا برگے نہیں ہیں کملی والے گئے بھی آئے بھی جان دیا اے نا نکھا گئے تو آڈے جو میرے برگا کوئی نہیں تھے آن دیا اونا نکھا گئے تو آڈے جو بھی میرے برگا کوئی نہیں تھے میرے آج دی رات میرا نبی کائناتی ہر حد ہی توڑ گیا ہر حد میرے کملی والے کائناتی توڑ دیتی شبہ میرے آج یہ تیمہ مزید دلائل ارض کرنا کہ الحمدللہ میں دو دو جمعے صرف صدرت المنتحہ تے پڑھا دینا مگر اگے چلیے وقت زیادہ گزر گیا میرے نبی گئے تے براک بھی رک گیا اس کا مقام دے اگے کا رف رف آیا تخت 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 او براک نلوی تیو اعلیٰ حضرت فرمادنے رف رف تیرا فار فار گیا رف رف تیرا فار فار گیا او براک نلوی تیز تخت تخت ایک مقام آیا ہے رف رف بھی لوک گیا حضور فرمادنے میں پیدل کلیاں کئی صدیاں دسفر کی تا قد نور تے قد ادھیرے بھی ایک کو بھی مقام آیا کہ حضور فرمادنے ہم میرے کن چاوازی ادنو منو دی نیڑے ہو جا حضور فرمادنے ایک ایک قدم تے پنچ پنچ سو سال دسفر کی تے اوازانی ادنو منو دی اور نیڑے ہو جا ادنو منو دی اور نیڑے ہو جا انہیں کنہ نیڑے ہوئے اتھے قرآن نے اکی جملہ فرمایا اللہ نے فرمایا سمدنا فتد اللہ فرمایا فر وہ قریب ہوا کتنا فرمایا فکانا کعبہ قوسین اوازانی جتنیا دو کمانہ قریب ہو دیا دو کمانہ دی مثال اللہ کے ہو دیتی پرانے زمانے چا عربی لوگ جدو دو کمانہ چا جنگ ہون دی سی تے صلح کر دے سننا دونا کمانہ دے سردار لوگان دے سامنے اپنی کمان تیر کمان دیکھے نا کمان اس طرح ہون دی اس طرح گول او دونا کمانہ نو ایس طرح کر کے لوگان سامنے ملا کے دس دے سن کے آ ساڑی کمان مل گئے یعنی ہتھیار مل گئے آپ اسے آج تو بعد اسی دوستان دشمن نہیں جڑا ایدہ یارے او میرا یارے جڑا ایدہ دشمن ہے او میرا دشمن ہے جڑا میرا یارے ایدہ یارے جڑا میرا دشمن ہے ایدہ دشمن ہے اے میں و میں اے بے اللہ فرما دفقان اقاب قو سعیل میں تو میرا یار اینج ملے جو میں دو کمانہ مل گئے کمانہ ونگو مل کے اللہ نے دسیا کملی والے جڑا تیرہ ہے او میرا جڑا تیرہ نہیں پر اتھے گال نہیں نمو کی اللہ نے اگلی گال فرمائی فکانا قابا قوسینی او ادنا فرمائی میں تو میرا محبوب ان جمیلے جمیں دوک کا مانا مل دیا پھر او ادنا پھر ایس تو بھی اگے ہن میں گال نہیں کرنی پر تو سا سمجھ نہیں ہے اچھا بولو اے دو گنٹے والا بیلی کتے گیا تو ایک باری سبحان اللہ نہیں آکھے اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم او ادنا او 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 کمان اس طرح ہوں دیئے دو بندے گلے ملتے اے اس طرح کر دیں جامی صاحب چاہے میں اس طرح کریے اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم او ادنا میرے نبی آگے کون ہے دے والی جو دو صبح رات اجیسی لا تحجد دبا کسی حضور آئے میں راج کر کے تھی تحجد دی نماز پر ان حرمِ کعبہ وال جا رہے تھی گلی چکے درون دی آواز ہے دہائی بھائی دیکھا کون پیار ہوتا ہے ایک اورتنا گلی ویچ مکان دی دیوار نا ٹیک لگا کے گھٹری را کے رہ رہی اللہ حضرت دی والے دمولانا نکی علیہ رحمت اللہ نے فرما نبی کریم اسے بی بی دے قریب گئے فرما بی بی کیوں پی رونی ہے کہنے لگی میں کہ یہودی تھی نوکرانیوں مدینے رہن دائے تے مکہ سباب نہ لائے تے میں اپنے گاؤں گئی ساں پے کے تے ایک چھٹی علاقے گئی تے نہ کر کے آئیا تے بخار بڑھا تے دھرنی جان دی مالکہ نے مارنا بڑھا ایس طرح کر کے گھٹری میرے نبی سیرتے رکھی تے حضور نے فرمایا اٹھ بی بی آمہ تیری سفارش کر کے آہاں اٹھن لگی تے بخار دی شدت نہ اٹھے آنا جاوے کملی دا کو نہ پکڑا کے فرما لگے لے پکڑ جنہ نو محمد سہارا مل جائے انہ نو اٹھن تو رو کی کوئی نہیں ساکتا ہاں کٹھڑی سیرتے چاہی تے بی بی نو پیچھے لگا کے سرکار جدو گے نا یہودی دے گار ایسرا دروازہ کھٹکایا ان نیند خمار چپائے نکلیا تے بیک کے کہنے لگا محمد میں تے نو پڑی باراک ہے میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا حضور نے فرمایا میں تے نو کلمہ پڑھانا آیا ہی نہیں کہنے لگا کدھر آئے ہو کنٹ دے پیچھو دی لونی نو کھڑا کر کے حضور فرما لگے میں دی سفارش کرنا آیا انہوں ماری نا انہیں ایک واری گچھڑی والتے ایک واری حضور والو بیک ہے کہنے لگا تُسی کدھرے میراج کر کے تے نہیں آئے کملی والے فرمایا تینوں کینے دسے میں آتے جابو بکرنو نہیں دسے ہون میں راج کر کے آیاں کہنے لگا آئے ہو فرما ہون کر کے آیاں پنے رولا پا دیتا کہنے لگا لوگے دا کلمہ پڑھ لو سچا نبی لوگا نے کٹھے ہوگے پجھا دینوں کی ہوگے آئے کہنے لگا میں کتابان جی پڑھے آئے آخری نبی دن شانی آوے گی راتی رب نلولا کتا کرے گا سبیرے غلامہ دیاں گٹھڑیاں چکے آخرے اتتے جی دی ملاقات وزیر اعظم نہ ہو جو دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی او دی اعظم تبی ایک ملاقات تاں رابنا تے غلامہ دیاں گٹھڑیاں پہ چکڑا ہے او دی آج زیتو صدق جاماں پھر قدے آئے تھے تو انہوں صرف میراج دی باپ سی سناوا گے زور کی میں آئے مجھے جاگ دیو تھے کہنے نے حضرت سیدہ زارہ پاک دیاں چار وسیعتاں سنا دیو بہنا بیٹیاں والو پیغام آ رہے ہیں سنا دے وہاں بھائی آج تے میں ٹوڑ چلے ہیں پر اگلی باری سبحان اللہ ذرا جوڑ کے تھوڑی رکھے آجے بھائی اچھا بولو سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپر وے جدی ماں درود دی لوری تے پالیا بولے سبحان اللہ ہاتھا پنا مین تے نال دے تا بھی اٹھا کے بولو سبحان اللہ جدی نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا تے صحابہ دے دل دی دنیا جو جڑی اونٹنی جدی تے نبی پاک شفر فرمان دے سانو تین دن نبی پاک دی قبر کل بیٹھی رہی نا کچھ کھاوے تے نا پیوے سرکار نظرین آئے تے انہیں مدینہ دے کون چھلانگ مار کے جان کروان کروے تے حضور دا گدہ یا فورج دا نام سیجھ دے تے حضور سباری فرمان دے تین دن مدینہ دیکھنی اچھا نبی پاک نے دھونڈ دا رہا حضور نظرین آئے تے انہیں مدینہ دیا دی بارہ نو ٹکرہ مار مار کے جان کروان کر دیتی حضرت بلال حبشیدی حالت ہوگی کہ نکے نکے بچے انہوں سینے لگا کے فرمان دے کدھنے حضور نو بیکھیا جائے بچے حضور دا نام سن کے رون دے تے حضرت بلال فرمان دے تے کس انہوں کملی والے نظری آئے تے منوں بھی بکھایا جائے حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سارا دن مدینہ دے بارک لو کے رون دے تے شامل گھار آن دے تے گھار والے پوچھے دے تے دن کتے گزاریا تے رو کے فرمان دے مدینہ دے باہر جا کے رستے بیخ دریاں ہورے کسے را جو میرا ماہ ہی واپس آ جاوے نوجبانوں جے غلامات جانور آنڈا اے حال دو سو نبی دی بیٹی جا کی حال ہویا سیدہ ظاہرہ پاک نبی پاک تو با چھے مہینے زندہ رہیا وہ چھے مہینے کیسے چپکیتہ نہیں بیکھیا دینے بھی رونا تے رات بھی رونا یاد رکھیو حضرت صدیق فاطمہ تو ظاہرہ کو دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں رہی آپ نے جس دن دنیا تو پردہ فرمایا اس دن آپ دی عمر مبارک تقریبا چوی یا پچیس سال سے اور آپ نے دنیا دی جامت دی اور کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ کہ حضورتہ بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہوتا چھے مہینے زندہ رہیا دنے بھی رونا تے رات بھی رونا تے روکے کہنے دی یا بابا تو ہاڑے بعد کدھرے میری زندگی لمبی ہو گئی تے میرے کلو نہیں جیا جانا عورتہ آکے کہنے دی یا سیدہ یا صبح رویا کلو تے یا رات رویا کلو تو ہاڑے روما نہ کسے دن ساڑے کلے جب تھٹ جانے فرما دیا لوگو جڑا غم منو لگیا غم کدھے دنو لگتا تے دن بھی رات بن جادا بی بیاں کہہ دیا حضور کدھے تے آرام کریا کرو فرما دیا آرام کتھو لے کیامہ جنہ نوویخ کے آرام ملدہ سی وہ ماہی ٹھوڑ گئے وہ محبوبی ٹھوڑ گئے آر بے گڑی رام دلال فرما دے لیں ٹھوڑ گئے نے دلدار دلال دے آئے پتنوں چکے آئے مہاراں اجڑی پستی ندری آوے کند دیتی جدی آ راؤ چھے مہینے گدر کے رمضان شریف دہ مہین آیا یاو مولا لی فرما دے لیں ٹھوڑ گھرے آیا بیکھے آؤ آج سیدہ دارہ پاک اپنے بیڑے دی سفائی پہیاں یاو پہ کر دیوں نے مکرانو گھسل پہیاں یاو پہ کر دیوں نے کھانے یاو پنا رہیوں بچانو کھانے یاو پہ کھلا رہیوں مولا لی فرما لگے دارہ آج میں پڑھا رہا دیوں آج دو آڈی طبیعہ سامل گئی ہے سیدہ دارہ مولا لی نو کمرے چلے گئی ہے عرض کر دیا مولا لی درہ پترانو نانے دے روزے تے بیجے آج میں دو ضروری گلہ کھرنی آنے مولا لی فرما لگے پتروں چلتی جاؤں جاکہ نانے دے روزے تے مالی دعا کر کے آؤ حسنین روزے باہر چلے گئی سیدہ آدھی طبیعت نہ سادے ہو گئی مولا لی دی گودی جو سرے اقدس رکھے آؤ ابھی جو آڈ کے بھرما دیا ہوں نے مولا لی آجی آلی رات میری روزے آنے آکھر لگے گئی میرے بابا میرے خواہ بیجے آؤں گئی میں بابا نو چپھا مارے عرض کر دیا بابا یا نہ لے جنہی کریدہ ہو دینے بھی رونے یا رات بھی رونے امی بھی ٹر گئی ہو تسی بھی ٹر گئی ہو میرا بیر بھی کوئی نہیں بابا دینے بھی رونے یا رات بھی رونے ہو بابا یا میرے کو لے آ جاؤو یا جارہ نو نال لے جاؤو میرے آنکھانے سینے نہ لالے آؤ فرمایا بیٹی رونے ہو کہ دیل تیرا نہیں لگ رہو دیل میرا بھی نہیں لگ جاؤو دیاری کر لے میں سارے نبیانوں لے کہ تیری روح دست کبال کرنے آیا ہو سیدہ دارہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی کہ سفنے اندر میرا ماہی ملے آؤ کہ میں گالوی چپا لیا پاوا در دی ماری اکھ نہ کھول آؤ کہ تیر پھیر بھی چھڑنا جاؤو سیدہ آتھ جوڑ کے پروان لگیاں مولا آلی آج میری آخری رات میں اپنے بابا کلٹور چلی مولا آلی نے روکے پرمایا جارا ہو لجے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولے ہو اپنے جاؤں دیاں گلہ نہ کر دے رہے نکے نکے بچے نے ارد کر دیاں کی کر رہا ہو میرا بابا بغیر دل نہیں لگ جاؤ ارد کر دیاں لجبان بیڑا تھوڑا رہ گیا ہو میریان جار و سیدہ آنے میرے باد پوریاں کریا جاہے ہیں نبی دی شہزادی نے آتھ جوڑ لے ارد کر دیاں مولا آلی جس کی کٹھیاں گزاری ہیں علی تو آٹے بچیاں دی ماں آو کدے خدمہ جکو تہی ہوئی ہو اپنی زارانو معاف کریا جاہے ہیں کدے آبا آدھ دی دی ہو میں عبادت کر دیاں سنین آئے ہو میرا مفید آجے ہیں علی اپنی بیوی سمیں کے معافی نہ آ دے ہو میرا بچیاں دی ماں سمیں کے معافی نہ آ دے ہو میرا نبی دی بیٹی سمیں کے معافی دیا جاہے ہیں مولا آلی نے فرمایا زاران نیمے دیاں کلانا کرم بڑا رو دی نبی دی شہزادی نے آتھ جوڑ لے ارد کر دیاں مولا آلی میرا جنازہ راتھنو لے کے جایا جے کوئی میرا جنازہ بھی نہ ہو بیکھے جی سری وصیتہ بے لیا کلے جب پھٹ جاندائے ارد کر دیاں مولا آلی کننا دیاں ماں وان بچ بند چھڑ جاندیاں ہیں او بچے نکرانجی بے کے رو دینے او دیاں دیوارانا لگ کھے رو دیاں ہیں میں ٹور جاہوں میرا حسن رووینو میرا حسین رووینو تیری زینب رووینو میری کلسوم رووینو میرے بچے نکرانجی بے کے روینے میری قبر جروع تھڑپ جائے گی میں جاندیوار بیڑا صاف کر چلیاں پتہ نی کربلا دی دھوڑ زلفج پہنے ہیں میں اینہ نو گسل کرا چلیاں پتہ نی کوئی کھانا کھلاویں کے نا کھلاویں میں جاندیواری کھانا کھلا چلیاں مولا علی جی خمار کے روئی جا رہے آخری وسیعت آوے لائے آج کہنے لگیاں مولا علی جدو میں ٹھر جا مہم نے نو بھولنا جایا آج میری قبر تیاؤں دے جہاں دے رہے آج مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی میں فقیر جیہ بند آج چیہ دا زارہ تیریاں خدمتہ نہیں کر سکے آج جاندیوار اپنے علی نو مفی دے دے ہیں جدو نبی کھل جاوے ہیں علی دیاں شکیتان آلویں مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہے آو حسنین روندے آگے ہیں کہنے لگیاں مہم نے جائینا مولا علی نے پتران سینے نال لائے آو فرمایا روندے کیوں عرض کی تی بابا نانے دے رو دے جارے ساو دو سونیاں شکلاں ندری آیا آو مونایا کھا جلدی جاو جا کے ماں بے خلو ماں ٹھر چلی جائے آسا پوچھے تسی کونو فرمایا اللہ دے نبی برہیم دے اسماعیل آو حسنین سارے نبی دو آڑی ماں دیرونو لینے آیا آو دعا پترانے ماں دے قدمہ نے ہونٹ رکھے سیدہ دیرو پرواز کر گئی نیازہ پرما دے نبی برہیم ماما دے قلی اسے فریاد لے جا دے پرواز کر گئی پرواز کر گئی نبی برہیم پرواز کر گئی